اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب پلیز ماں کی دنیا کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا آج ہم بنائیں گے میری فیورٹ ریسیپی جو ہے سامبھر تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ایک کپرہر کی دال اسے ہم اچھے سے واش کر لیں گے اور پھر اس میں ہم ایٹ کریں گے آرہ چمچ حلدی پاورڈر آدھا چمک نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں پھر اسے ہم دو بھی سلسانے تک پریشر کک کریں گے اسے ہمیں ہاف کک کرنا ہے دال کو اب ہم لیں گے اپنی سبزیاں جس میں میں نے لیا گاجر بیگن حری مرچ آلو اور ٹاماٹر آپ اس میں من پسند اپنی کوئی بھی سبزی ایٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس سبزی ایویلیویل ہو وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اسے ہم نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اب ہم لیں گے پین میں آئل اس میں ڈالیں گے مسترڈ سیٹ کڑی پتہ ہینگ اور گارلک ان سب کو ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے گارلک میں جب اچھا سا کلر آ جائے گا تب ہم اس میں سبزیاں ایٹ کریں گے آپ اس میں ہینگ ضرور ایٹ کریے گا اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے سامبر میں تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے کوک ہو گیا ہے اب اس میں ہم سبزیاں ایٹ کر دیں گے سبزیوں کو بھی ہمیں اچھے سے فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں سبزیاں بھی اچھے سے فرائی ہو رہی ہیں اب اس میں ہم ایٹ کریں گے نمک حلدی پاورڈر اور کشمیری لال میرچ اور یہ سامبر مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا سامبر مسالہ ایٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے اس میں سب سے پہلے نمک حلدی اور لال میرچ پاورڈر ایٹ کیا ہے اب اس میں ہم دو بڑے چمچ سامبر مسالہ ایٹ کریں گے پھر ان سب کو اچھے سے ہم بھون لیں گے یہ دیکھیں ہماری سبزیاں اچھے سے بھون گئی ہیں مسالوں کے ساتھ تو اس میں اب ہم جو ہم نے بوائل کی تھی دال وہ ہم اس میں دال ایٹ کریں گے سبزیوں کو ہمیں پورا کوک نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں ہماری دال تیار ہے ایسے ہی ہمیں اس کی دال تیار کرنی ہے تو یہ ہماری دال ہم سبزیوں میں ایٹ کر دیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں پھر اب ہم دال اور سبزیوں کو ایک ساتھ پکائیں گے اس میں آپ اپنے حساب سے پانی ایٹ کر دیں جتنا آپ کو اسے تھک رکھنا ہے سامبر تھوڑا پتلہ ہی اچھا لگتا ہے تو اس لئے آپ اس میں اپنے حساب سے پانی ایٹ کر دیں اور پھر اسے ہم تین سے چار منٹ تک کور کر کے اچھے سے پکا لیں گے تاکہ سبزیاں مسالے اور دال سب اچھے سے مکس ہو جائیں اور تھوڑا کوک بھی ہو جائیں اب ہم لیں گے املی یہ املی میں نے پانی میں بھیگو دی تھی اسے پھر ہم نے اچھے سے چھان لینا ہے تو یہ ہمارا املی کا پلپ تیار ہو جائے گا تو اسے پھر ہم دال میں مکس کر دیں گے اور ہمیں لینا ہے گوڑ یہ ایک چمچ گوڑ ہے اسے آپ سامبر میں ڈالیں گے تو سامبر کا ٹیسٹ دگنا ہو جائے گا بہت ہی ٹیسٹی بنے گا سامبر ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر دو سے تین منٹ تک صرف پکائیں گے زیادہ ہمیں نہیں پکانا ہے تو ہمارا سامبر بن کے تیار ہو گیا آپ اسے ہرہ دھنیا سے اوپر سے گانش کر دیں اور آپ چاہیں تو اس پہ اوپر سے تڑکا بھی لگا سکتے ہیں ریڈ رائچلی سرسوں اور گھڑی پتے سے تو یہ اور بھی ٹیسٹی ہو جائے گا تو ضرور ٹرائے کریے گا اور بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے میرے چینل کو ضرور سپورٹ کر دیجئے گا اللہ حافظ